نمشکر دوستو دربھنگا روکس میں آپ کا سواگت ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مظفر پر ہو دربھنگا ہو یا سیتا مڑھی ہو یا کئی ایسے زیلیں ہیں جہاں پر جو ہے کئی پرجیکٹس کو پیسے دیے گئے اس ریل بجٹ میں لیکن کئی ایسے پرجیکٹس ہیں جس کو ایک ایک ہزار روپیہ کا جھنجونہ پکڑایا گیا اور وہ ایک ایک ہزار روپیہ کا جھنجونہ اس لئے پکڑایا گیا کیونکہ کسی طریقے سے اس پرجیکٹس کو فائلوں میں ہی زندہ رکھا جائے حالانکہ وہ ایک ہزار کا جو دیا گیا ہے وہ صرف دکھانے کے لئے ہے کہ ہم نے اس پرجیکٹس کو زندہ رکھا ہے اب وہ فائنل آگے پرجیکٹس جو ہے اس کو پیسہ کب ملے گا کیا ملے گا ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ابھی صرف کچھ ہی چند پرجیکٹس کو رکھا گیا ہے اور اسی میں اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے تو کون کون سے پرجیکٹس ہے جس کو ایک ہزار روپیہ دیا گیا ہے اس میں مزفرپور دربنگا ہے جس کے لئے سانسد مہد ہے بڑا زور لگا رہے تھے مزفرپور چھپرا ہے اسی طرح سے مزفرپور کٹرا جنکپور روڑ ہے اس کو بھی ایک ہزار روپیہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں چکیا شیوہر اور سیتا مڑی کی اس کو بھی ایک ہزار روپیہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ سیتہ مڑی سے جینگر ہوتے ہوئے نرملی 808 km کی جو پرستہویت ریل لائن ہے اس کو بھی 1000 روپیاں دیا گیا ہے دربھنگا کوشیسر اس تھان ریل لائن کو بھی 1000 روپیاں دیا گیا ہے کوشیسر اس تھان سہرسا کے لیے اچھی خبر ہے کہ اس کا سروے کا جو ہے پیسہ دیا گیا ہے اسی طرح کے سے بیہاری گنج ک nursیلا جو ہے اس کو بھی 1000 روپیاں دیا گیا ہے جلالگڑ کشنگنج اس کو بھی 1000 روپیاں دیا گیا ہے یہ تمام ایسے پرجیکٹس ہیں جو ایک ہزار روپیہ دے کر کے ان کو فائلوں میں صرف سانس لینے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ان پرجیکٹس کو صحیح سے پیسہ نہیں ملا تو کام کیسے آگے بڑھے گا اور یہی چیز جو ہے درشا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس میں سب سے اہم جو بات تھی کہ دربھنگا کشیسرستان یا دربھنگا سہرسا یا دربھنگا مزفرپور ریلائن اس کے لیے سانس جو دربھنگا کے ہیں گوپال جی تھاکور انہوں نے کئی بار ملاقات کی ریلوے بورڈ کے چیئرمن سے ملے ریل منتری سے ملے اور جی ایم سے ملے ای سی آر کے تمام لوگوں سے ملاقات کی لیکن جو نتیجہ آیا ہے وہ بڑا چوکانے والا ہے کہ ایک ایک ہزار روپیہ والا نتیجہ ہے یعنی کہ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن پرتینیدھیوں کی حیثیت ریل منترالے میں یا ریلوے بورڈ کے پاس کیا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگوں نے ملاقات کی یا اتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو پچھلے بار ہوا تھا وہی اس بار بھی ہوا کچھ نئے پورجیکٹس پر جو پرستاویت لالو یادف کے سمیے کی تھی اس پر بلکل دھیانی نہیں دیا گیا اور ایک ہزار روپیہ دے کر کے وہ ایک طرح سے ایک ٹوکنیزم کر دیا گیا ایک سانکیت دے دیا گیا کہ ہم نے فائل میں اس کو زندہ رکھا ہے اب آگے اس کو ایک سال بعد دو سال بعد یا چار سال بعد اس کا بھوش یہ کیا ہے یہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن یہ ستی درشا رہی ہے کہ بیہار میں ایسی درجنوں ایسی پریوجنائیں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ریل نے ابھی تک دھیان نہیں دیا ہے اور اس کا دھیان صرف کچھ ہی پورجیکٹس پر ہے جو آدھے ادھورے تھے اس کو پورا کرنے پر ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جو یہ پریوجنائیں ہیں جو بلکل زیرو پر ہیں ان کے لیے آگے ریلوے بجٹ میں یا ان کے لیے ریلوے کیا سوچ کر کے بیٹھا ہے کیا وہ ایک ایک ہزار روپیہ دیتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ماملہ چلتا رہے گا اور یہ کب تک چلتا رہے گا فلحال کہنا مشکل ہے تو دوستو ویڈے کیسے لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیے کچھ اور ویڈے کو ساتھ حاضر ہوں گا آپ دیکھتے ہیں درمانگارہ سرماس سے محانس پٹ بھی شکریہ دنواد جائیں 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 جائیں